بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین ہماری گفتگو لمعا چہارم کتاب اجارہ کے سبق نمبر سترہ میں آئے انہوں نے کتاب اجارہ کے آخر میں مسائل کے عنوان سے ایک بحث چھڑی تھی جس میں میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ سات مسائلہ ہیں چھے مسائلے آپ پڑھ چکے انہیں چھے مسائلے میں سے کل والا مسئلہ آخری یعنی چھتا مسئلہ یہ تھا کہ اگر عجیر کو کام کرنے کے لیے کچھ وسائل کی ضرورت ہے تو وہ وسائل کون دے گا یا یوں کہیں کہ موجر نے ایک چیز قرائے پر دی مستاجر وہ چیز قرائے پر لے گیا اب اس کے وسائل کون دے گا تو یہ کلاب پڑ چکے آج کے درس میں ہم متعاقدین کے نزاع کے بارے میں بہہ سو گفتگو کریں گے متعاقدین کسے کہتے ہیں عقد کرنے والے دو بندے کیونکہ متعاقدین تسنیہ کرسی گا ہے ٹھیک ہے نزاع کا مطلب ہے جھگڑا اختلاف کرنا دونوں شخصی یعنی موجر اور مستاجر دونوں اختلاف کرتے ہیں کس میں عقد اجارہ میں مثلا ایک کہتا ہے کہ عقد اجارہ ہوا تھا دوسرا کہتا ہے کہ عقد اجارہ نہیں ہوتا مثلا ایک کہتا ہے کہ مجھے زید نے گھر قرائے پر دیا تھا زید کہتا ہے میں نے تو قرائے پر ہی نہیں دیا اب یہ معاملہ کیسے حل ہوگا اس معاملے کی تفصیل کیسے آپ جو ہے کہہے اپنے طلاب کو سمجھائیں گے تو بہتر یہی ہے کہ ہم عبارت پڑھتے جائیں اور جو ہے وہ جناب مطلب بھی سمجھاتے جائیں مسئلہ کو آپ تقدیر میں رکھیں گے اگر دونوں اختلاف کرتے ہیں کون سے بھائی دونوں متعاقدین اختلافہ تسنیہ کا سکھا ہے کس چیز میں اختلاف کرتے ہیں فی اقد الاجارتے ایک شخص کہتا ہے کہ اجارہ ہوا تھا دوسرا کہتا ہے کہ اجارہ کا اقد نہیں ہوا تھا تو حلف المنکرو للاجارتے قسم اٹھائے گا وہ شخص جو انکاری ہے اجارے کا کیوں؟ اس لیے کہ البینت علی من ادعا والیمین علی من انکر وہی کتاب قضا والا قانون جارے ہوں گے لہا کی ضمیر اجارہ کی طرف جائے گی سواعن قانل ہوا المالکو چاہے وہ منکر مالک ہو ام غیر المالک یا وہ غیر مالک جو ہے کہہ وہ انکاری ہے بھائی کیوں قسم کھائے کہ معاملہ نہیں ہوا تھا کہتے ہیں ایک تو منکر ہے منکر ہونے کی وجہ سے بھی قسم اس کے ذمہ آتا ہے اور دوسری دلیل لے اصالتے ادم الاجارتے ہم شک کرتے ہیں کہ بھائی ان کے درمیان اجارہ واقع ہوا تھا یا نہیں تو دنیا میں جب بھی کسی چیز کے وجود اور ادم میں شک ہو تو ہمیں علم اصول کہتا ہے وہاں ادم کا قانون جاری ہوگا خوب اب یہ تو یہاں تک ہم نے بات بتا دی کہ اختلاف کی صورت میں قسم کون کھائے گا لیکن اختلافی بات کی مختلف شکیں نکلتی ہیں بھائی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس قرائے والی چیز سے قرائے دار نے کچھ بھی منفت حاصل نہیں کی وہ جناب ٹرک میں سامان لے کر آیا اور دروازہ کھٹکایا مال کے مکان نکلا جی کیا تاہا کہ آپ نے اوپر والا پورشن مجھے قرائے پر دیا ہے آپ مجھے چابی دے دو میں سامان رکھوں وہ کہتے ہیں نہیں بھے میں نے تو کوئی قرائے پر نہیں دیا تو قرائے دار نے گھر سے کچھ بھی استفادہ نہیں کیا اس سے پہلے ہی ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہر مال اپنے مالک کی طرف چلا جائے گا یعنی گھر مالک مکان کے پاس ہی رہے گا اور اگر اجرت کی کوئی بات ہے تو اجرت تو قرائے دار اپنے جیب میں رکھ لے گا کیونکہ اجرت اس وقت دیتا جب وہ گھر سے کچھ منفت حاصل کرتا یہ تو اس صورت میں کہ حصول منفت سے پہلے یہ جھگڑا ہوا اور اگر ان کا اختلاف ہوا ہے کچھ منفت حاصل کرنے کے بعد منہ کی ضمیر منافع کی طرف جائے گی یعنی فرض کریں کہ جناب پندرہ دن وہ شخص گھر میں رہا مالک مکان بھی کہیں سفر پر تھا یا وہ اتنا گافل تھا کہ اسے اپنی پراپرٹی کا ہی پتہ نہیں تھا کسی اور گلی میں اس کا گھر تھا گیا دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ رہ رہے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے کہا کہ آپ ہی نے تو ہمیں گھر قرائے پر دیا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو گھر قرائے پر نہیں دیا لیکن وہ مدت جتنی کا وہ دعویٰ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ایک مہنے کے لیے قرائے پر لیا بیچ میں یہ ان کا مسئلہ ہو گیا اول جمیئے یا پوری مدت انہوں نے استفادہ کر لیا اللذی وہ جمیئے مدت یز امو گمان کرتا ہے من وہ شخص جو یدعی وقوع لے جارتے دعویٰ کرتا ہے کہ اجارہ واقع ہوا انہو متعلق الاقت اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جمیئے مدت جو یہ کہا ہے وہ عقد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وَكَانَ الْمُنْكِرُ الْمَالِكُ اور اس استفادے والی صورت میں بھی منکر مالک ہے مالک کہتا ہے میں نے کرائے پر دیا ہی نہیں ہے فَإِنْ أَنْكَرَ مَأَذَالِكَ الْإِذْنَ فِي تَصَرْفِ اب مالک اجارے کے انکار کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو اس گھر کے استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی وَحَلَفَ اور قسم بھی کھاتا ہے کہ بھائی نہ میں نے گھر کرائے پر دیا ہے اور نہ ہی میں نے آپ کو اس کے رہنے کی اور اس گھر کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو قسم کھانے کے بعد کیا ہوگا استحق کا عجرت المثل مالک صاحب کو عجرت المثل دی جائے گی عجرت المثل کا مطلب کیا ہے یعنی اس قسم کے گھر کا کتنا کرایا ہوتا ہے اگر بیس ہزار کرایا تو اسے بیس ہزار دیا جائے گا وَإِن زَادَتْ عَنِ الْمُسَمَّةِ اگرچہ عجرت المثل اس معین رقم سے بڑھ جائے معین کرایا سے بڑھ جائے بِزَعْمِ الْآخر دوسرے کے گمان کے مطابق جو شخص گھر میں بیٹھا تھا وہ تو گمان کر رہا تھا کہ میں پندرہ ہزار کرایا پر بیٹھا ہوں لیکن جب ہم نے بازار میں دیکھا پوچھا کہ اس قسم کے گھر کا کرایا کتنا ہوگا وہ کہتے ہیں بیس تو اس کو بیس ہی دینے پڑھیں گے اس کا گمان پندرہ کا تھا اگر وہ شخص جو گھر میں تصرف کر رہا ہے وہ گمان کر رہا تھا کہ عجرت مؤین مقصوص مال میں مثلا عجرت مقصوص ہے کہ میں ایک بکری دے دوں گا یا یہ بھیڑ دے دوں گا جن سے نقد اور جس قرائے کا وہ گمان کر رہا تھا وہ بھی ایسی چیز سی جو آپ کے ملک میں غالباً وہی پیسہ چلتا ہے مثلا پاکستان میں روپیہ چلتا ہے یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو میں پیسے روپیہ کی صورت میں دوں گا لَذِمَ الْمَالِكُوْ قَبْضَهُ تو لازمی ہے مالک کے لیے قبضہو کہ اسی غالب رائج الوقت رقم کو لے لے ان عجرت المثل عجرت المثل کے بدلے میں فَإِنْ سَوَاهَا اگر وہ جنس جو قرائے کی صورت میں دے رہا ہے وہ عجرت المثل کے مساوی ہے عجرت المثل بھی بیس ہزار اور وہ رائج الوقت جو رقم ہے وہ بھی بیس ہزار ہے اخذہو تو مالک اسی جو ہے کہاں نقدِ غالب کو لے لے گا وَإِنُوْ نَقَسَا لیکن اگر وہ جو غالب رقم ہے وہ کم ہے عجرت المثل سے تو جو شخص تصرف کرنے والا ہے اس پر واجب ہے کیا واجب ہے الْإِقْمَالُ کہ وہ کمپلیٹ کر لے یعنی جو کمی ہوتی ہے وہ پھر پیسے اس میں بڑھا دے وَإِنْ زَادَ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ وَإِنْ زَادَ اگر نقدِ غالب عجرت المثل سے اضافی ہے عجرت المثل بیس ہزار ہے لیکن وہ جو نقدِ غالب ہے وہ پچیس ہزار بن رہا ہے سوار الباقی مجھول المالک تو یہ جو اوپر والے پانچ ہزار ہیں یہ ایسے ہوں گے کہ جیسے ان کا کوئی مالک نہیں ہے کیوں بھائی گھر میں بیٹھنے والا سمجھ رہا ہے کہ پچیس ہزار اس کا حق ہے میری طرف اور مالک سمجھ رہا ہے کہ عجرت المثل کا میں حق دار ہوں تو یہاں پر بیس ہزار تو مالک لے لے گا لیکن جو ہے کیا ہے جناب مالک جو ہے وہ بیس ہزار لے لے گا باقی وہ مجھول المالک رہیں گے لِزَعْ مِلْ مُتَسَرِّش اس طرح قاقِ الْمَالِك اس لئے کہ مالک جو ہے متصرف غمان کرتا ہے کہ مالک ان پچیس ہزار کا حق دار ہے وہ ہوا یونکیرو اور مالک جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے وَإِنْكَانَ مُغَائِرَنِ لَهُ لیکن اگر وہ جو مقصوص مال ہے وہ مقایرت رکھتا ہے نقضِ غالب کے ساتھ وَلَمْ يَرْزِلْ مَالِكُ بِهِ اور مالک کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ تمہاری مقصوص رقم نہیں چاہیے وَجَبَ عَلَيْهِ واجب ہے متصرف پر اَدَفْءُ مِنَ الْغَالِبُ تو بھائی وہی پیسے وہی اجرت دے جو عام طور پر وہاں پر رائج ہے وَبَقِيَ ذَلِكَ بِعَجْمَئِهِ مَقصوص مجھولا اچھا باقی جو قرائدار وہ مقصوص رقم قرائے کے مد میں رکھا ہوا تھا وہ کیا ہوگا وہ سب کی سب مجھول مالک ہوگی کیونکہ قرائدار سمجھ رہا ہے کہ یہ مالک ہے اور مالک کہتا ہے کہ مجھے تو غالب چاہیے وَيَزْمَنُ الْعَيْنَ اور وہ قرائدار زامن ہے این کا کب بے انکار الازن ہے اگر مالک انکار کرتا ہے کہ میں نے تو آپ کو اجازت نہیں دی تھی وَلَوْوِ اَطَرَفَ بِهِ فَلَا زَمَانَ لیکن اگر مالک اعتراف کرتا ہے ازن کا کہ میں نے آپ کو ازن دی تھی فَلَا زَمَانَ تو پھر نتیجے میں قرائدار زامن نہیں ہوگا وَإِنْكَانَ الْمُنْكِرُ وَالْمُتَصَرِّخِ لیکن اگر عقد کا انکاری مالک نہیں ہے بلکہ متصرف مالک ہے وَحَلَفَ اور وہ قرائدار یعنی جو تصرف کرنے والوں قسم بھی کھاتا ہے کہ بھائی میں نے تو قرائے پر نہیں لیا تھا وَجَبَ عَلَيْهِ تو واجب ہے اس استعمال کرنے والی شخص پر اجرت المثل کہ جو عام رائج اس کا قرائہ ہے وہ دے دے فَإِنْكَانَتِ مِقْدَار کے حوالے سے مستمع سے زیادہ ہے برزہ مل مالک مالک سمجھ رہا تھا کہ مجھے پندرہ ہزار قرائے ملے گا لیکن اجرت المثل تو بیس ہزار ہے لَمْ يَقُنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بَهِ تو اس متصرف کو حق نہیں ہے کہ جناب وہ اس اضافی رقم کا جو ہے وہ مطالبہ کرے اِنْكَانَتِ دَفَاهُ اگر وہ دے چکا ہے وہ اضافی رقم کیوں؟ لَأَعْتَرَافِهِ اس لیے کہ متصرف یہ اعتراف کرتا ہے بے استحقاق المالک للعذیت کہ مالک جو ہے وہ حق دار ہے اس عذیت مقدار کا وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْءُهُ اِنْ لَمْ يَقُنْ دَفَاهُ لیکن اگر قرائدار قرائیہ نہیں دے چکا تو واجب ہے اس متصرف پر کہ وہ جو ہے جناب دے دے اضافی رقم اگر وہ نہیں دے چکا لیکن مالک اضافی رقم لے سکتا یا نہیں وَلَيْسَ لِلْمَالِكَ قَبْضُ مالک بھی اجرت المثل سے اضافی رقم نہیں لے سکتا کیوں لے اعتراف اس مسمع سے کیونکہ مالک تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے پندرہ ہزار ملنے چاہیے لے اعتراف المالک اس لئے کہ مالک اعتراف کرتا ہے بے انہو لَا يَسْتَحِقْ عَذِيَدْ مِنَ الْمُسَمَّةِ کہ بھائی میں تو مؤین رقم سے زیادہ کا حق دار نہیں ہوں وَإِنَ زَادَ الْمُسَمَّةِ عَنْ عُجْرَةِ الْمِسِلِ لیکن اگر مسمع جو ہے وہ عجرت المثل سے زیادہ ہے قَانَ لِلْمُنْكِرِ الْمُطَالِبَةُ بِزَائِدْ تو جو شخص انکاری ہے عقد کا وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی زائد رقم مجھے دے دو اگر وہ قرائے دے چکا ہے وَسَكَتَ اِنْ لَمْيَقُنْ اور اگر اس نے ابھی دیا نہیں ہے تو زائد رقم ساکت ہو جائے گی وَالْعَيْنُ لَيْسَتْ مَزْمُونَةً عَلَى الْمُتَصَرْفِ اور این کی زمانت نہیں ہوگی اس متصرف پر یہاں کیوں؟ لِأَعْتْرَافِ الْمَالِكِ اس لیے کہ مالک صاحب اعتراف کر رہا ہے بِقَوْنِهَا کہ یہ این امانتن بالاجارتیں یہ اجارت کے عنوانتیں جو کہہ ہے اس بندے کے پاس امانت ہے اب آج کے درس کا خلاصہ کہ عقد اجارہ میں اختلاف کی صورتیں بتا رہے ہیں کہ اگر خود عقد میں اختلاف ہو تو کبھی مالک مدعی اجارہ ہوتا ہے متصرف منکر اجارہ کبھی جناب اس کے برعکس ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں کہیں پر عجرت المثل دینی ہوگی کہیں پر مسمع کے مطابق ہوگی تو لے لے گا مسمع سے کم ہے مسمع سے زیادہ ہے مسمع یعنی مؤین تو اس حساب سے چلنا پڑے گا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ عجرت جو دی جا رہی ہے وہ کون سے پیسے والی ہونی چاہیے نقدے غالب ہونی چاہیے یا کوئی سی بھی میں کہوں وہ میں اجارہ کے عنوان سے کرائے کے عنوان سے دے سکتا ہوں اسواللہ علیہ محمد وآلہ محمد مسمع سے زیادہ نکال جوی истории موسیقی